ایک اپریل نیا فینیشل یر شروع ہو چکا ہے سٹیٹ بینک اوف انڈیا نے اپنے کسٹمرز کو دیا ایک بڑا جھٹکا جی ہاں دوستو انویسمنٹ کے دوران اگر آپ سٹیٹ بینک اوف انڈیا میں انویسمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ایک بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ کسٹمرز کے لیے نکل کے آ رہی ہے خاص کر کے سپیشل ایف ڈی پین کو لے کر اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ریٹ آف انٹرنس میں بدلات کیے گئے ہیں یا پھر نہیں سو ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینے کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیپ آپ کے اپنے فیورٹ چینل جیلی ٹیکی سے سو دوستو ٹوپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینے کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو سو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹریٹ بینک کو فیڈیا کی اوفیشل ویب سیٹ کو اوپن کیا ہے سو جیسے ہی میں نیچے آنے کے بعد دیکھیں منیو میں سے میں انٹرس ریٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں دومیسٹک ٹرم ڈیپوزٹ تو آپ دیکھیں گے دومیسٹک ٹرم ڈیپوزٹ ریٹ آف انٹرس ریوائز ستائیس دسمبر دوہزار تائیس یعنی کہ دوہزار چوبیس میں ابھی تک ریٹ آف انٹرس ریوائز نہیں کیے گے ہیں فینیشل یئر جو ہے وہ نیا شروع ہو چکا ہے سو جیسے ہی میں اس لنک پہ کلک کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا سپیشل ایف ڈی پلین کو لے کر آپ دیکھیں گے سپیشل ایف ڈی پلین جو سٹریٹ بینک آف انڈیا میں ہمیں مل رہا تھا وہ تھا جی 400 days دیکھیں the specific scheme of 400 days امرت کلش یوجنہ interest rate 7.10% جو شروع کی گئی تھی 12 اپریل 2023 کو کی گئی تھی سینئر سیڈیزنز پہ جو rate of interest تھا وہ 7.60% تھا جی the scheme will valid till 31 مارچ 2024 سو آج ایک اپریل ہو چکا ہے جی کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ویب سیٹ کے اوپر نہیں کی گئی کیونکہ جب بھی ہم نے امرت کلش یوجنہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی ہے اس کو ہر بار بڑھایا گیا تھا اور جو اپ ڈیٹ تھی وہ پہلے ہی جاری کر دی گئی تھی ویب سیٹ کے اوپر لیکن اس بار جو ہے وہ کوئی بھی اپ ڈیٹ جاری نہیں کی سو اس کا مطلب ہے 400 days سپیشل اپ ڈی پلان جو ہے اسے کنٹینیو کر دیا گیا ہوگا باقی دوستو اگر آپ انویسمنٹ کرنا ہی چاہتے ہیں اب تو اب میں آپ کو سپیشلی ریکمینڈ کروں گا وہ ہے جی 2 years fix deposit وہ کیوں دیکھیں اگر ہم ایک سال کی fix deposit کرواتے ہیں جو most popular اپ ڈی ہے اس میں ہمیں جو rate of interest ملتا ہے وہ ہے جی 6.80% senior citizens پہ 7.30% لیکن دو سال کی fix deposit کے اوپر 7.00% اور senior citizens پہ 7.50% rate of interest آپ کو مل جائے گا جی تو اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں دو سال کے لیے ان بیازداروں کے حساب سے اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنی maturity value ملے گی اب میں آپ کو یہی calculation کر کے دکھاؤں گا جی تو دیکھیں میں سیدھا ہی FD calculator کے اوپر پہلے چلتا ہوں جی دیکھیں FD calculator ہم نے اوپن کیا ہوا ہے سب سے پہلے اگر میں بات کروں ایک لاکھ روپے کی rate of interest کتنے ہے جی 7.0% time period جو ہوگا وہ ہوگا ہمارا دو سال کے لیے تو جیسے ہی میں calculate کرتا ہوں آپ کی جو maturity value ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی ایک لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے لیکن اگر ہم بات کریں senior citizens کی 7.50% کے حساب سے تو آپ دیکھیں گے maturity value کتنی ہو جائے گی ایک لاکھ سولہ ہزار بائیس روپے سو اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم بات کریں 3 لاکھ روپے کی دیکھیں 3 لاکھ روپے کے اوپر اگر ہم 7.0% کے حساب سے دو سال کے لیے calculation کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو کیا ہوگا جی 3.44.664 روپے جو ہیں وہ آپ کو maturity value مل جائے گی اگر ہم بات کریں 7.5% کے حساب سے تو دیکھیں 3 لاکھ کے اوپر 3 لاکھ 48,006 روپے جو ہیں وہ آپ کو maturity value مل جائے گی سو آگے بڑھتے ہی ہوئے اگر ہم بات کریں دیکھیں 5 لاکھ روپے کی سو سٹریٹ بینک آف انڈیا میں اگر آپ 5 لاکھ روپے انویس کرتے ہیں دو سال کے لیے 7.0% یعنی جرنل کے بحاب پر تو آپ کی جو maturity value ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی 5 لاکھ 74,440 روپے اگر آپ سینئر سیٹیزنز کے بحاب پر انویسمنٹ کرتے ہیں 7.50% کے حساب سے تو کیا ہوگا جی 5 لاکھ 80,110 روپے آپ کو maturity value مل جائے گی آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے جی 8 لاکھ روپے کی دیکھئے اگر آپ 8 لاکھ روپے انویس کر دیتے ہیں 7.0% کے حساب سے دیکھئے فرنس کیا ہوگا جی آپ کی جو maturity value ہوگی وہ ہو جائے گی 9 لاکھ 19,105 روپے ٹھیک ہے فرنس سو اگر ہم بات کریں 7.5% کے حساب سے یعنی سینئر سیٹیزنز کے بحاب پر تو آپ دیکھیں گے 9 لاکھ 28,117 روپے جو ہے آپ کی maturity value ہو جائے گی اور لاسٹ میں اگر ہم بات کریں 10 لاکھ روپے کی 10 لاکھ کے اوپر 7.0% کے حساب سے اگر ہم investment کریں تو آپ دیکھیں گے maturity amount کتنی ہو جائے گی 11,488,81 روپے اگر ہم سینئر سیٹیزنز کے بحاب پر calculate کریں تو دیکھئے 7.5% کے حساب سے 11,60,221 روپے آپ کی maturity value ہو جائے گی سو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نئے financial year میں state bank of india نے customers کے لیے rate of interest میں بدلا آپ تو نہیں کیا لیکن special fd plan جو ہے اسے لے کر کوئی بھی update جاری نہیں کی ہے سو اس کا مطلب ہے special fd plan امرت کل شیوجنا کو discontinue کیا ہوگا باقی باقی دوستو اگر پھر بھی کوئی بڑی update نکل کر آئے گی تو ہم آپ کو time to time update کرتے رہیں گے اگر آپ investment کرنا چاہتے ہیں تو دو سال کے لئے investment کر سکتے ہیں اگر آپ کے مند میں پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمیٹ کے مند میں سے پوچھ سکتے ہیں so friends اس ویڈیو میں اتنا ہی